حالی صاحب جیسے یہاں بھی جب کبھی آتے ہیں تو سرگرمی آئی دردر دیکھتے ہیں تو مجھ سے تو کچھ نہیں کہتا ہے لیکن جیسے میری وائف سے کہہ دیں گے یا میرے بچوں کو کہیں گے کہ دیکھو اپنے ابو کو یا گھر پہ مطلب امی سے کہہ دیں گے یا اس طرح سے مطلب دوسروں سے بات کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یقین ہے الحمدللہ ان کی آنکھوں سے جھلکتا ہے کہ وہ مطمئن ہیں اور ان کو اچھا لگتا ہے الحمدللہ تو عبید آپ بڑے بڑے تھے مطلب گھر میں سب سے پہلے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پہلا بچہ ہوتا ہے تو اس سے باپ جو ہوتے ہیں ان کا تھوڑا سا دور رہتے ہیں وہ بڑے بچوں پر زیادہ سختی کی جاتی ہے تو ایسا میں نے تو اپنا محسوس کیا ہے اپنے گھر میں کہ بڑے بچے وہ کہتا ہے نا گاڑی کا آگی کا پہیا جب سیدھا ہوگا تو پیچھے کے بھی سیدھے ہوں گے تو کہا یہ جاتا ہے تو ایسا تھا کہ نہیں ایسا نہیں میں گھر کا بڑا تو ضرور ہوں آپ نے کہا کہ بڑے تھے تھے کیا میں ابھی تک ہوں ابھی تک ہے ابھی تک مجھ سے بڑا گھر میں کوئی پیدا نہیں ہوا آپ سے بڑا کوئی ہو بھی نہیں سکتا چلیں بتائیے ہم چھ بہن بھائی ہیں الحمدلہ تین بھائی ہیں تین بہنیں ہیں میں ان میں سب سے بڑا ہوں لیکن میرے ساتھ ہوا کیا میں اصل میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ میں جذباتی ہو جاتا ہوں اس لئے میں اس میں تو نہیں جاؤں گا لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں صرف چھ سال کا تھا جب مجھے والد صاحب اپنے ساتھ لے کر دلی چلے آئے تھے والدہ کشمیر میں ہی تھی تو اب ظاہر ہے کہ والد صاحب کو ماں بھی بننا پڑا چھ سال کے بچے کو پڑھائی کے لیے وہ لے کر کے آئے کہ یہاں پہ ہمارا جو ڈسٹک ہے پنچ کشمیر کا وہ سب سے آخری ڈسٹک ہے اس کے بعد پاکستان کا علاقہ شروع ہوتا ہے تو یہ آخری زلہ ہے اور بڑا دور افتادہ اور پہاڑی زلہ ہے تو اس وقت تو بالکل بھی سہولیات نہیں تھی اب تو کافی بہتر ہے تو لے آئے دلی کے اس کو پڑھاؤں گا میں اپنی جو بھی طاقت تھی ظاہر ہے کہ وہ طاقت بڑی محدود سی تھی بہت ہی محدود آمدنی تھی تو اس لئے وہ جو دور رہنے والی بات ہے وہ میرے ساتھ نہیں تھی والی صاحب سے میں بہت اٹیش تھا آج بھی ہوں اور چونکہ دونوں ہی کردار ادا کر رہے تھے ماں اور باہر چھ سال کے بچے کو آپ دیکھیں نا کتنا سا ہوتا ہے وہ تو وہ مجھے ماں کا پیار بھی دیتے تھے اور باپ کی ذمہ داریاں بھی نہیں بھاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ چار پانچ مہینے میں مجھے امی کے پاس لے کے جائیں لے کے آتے تھے تو وہ جو سال جو تھے دس بارہ سال کے عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ جو پانچ چھ سات سال جو تھے تو اس میں مطلب وہ بڑے ہی جذباتی قسم کے سال تھے مطلب ایک چھوٹا سا بچہ اتنے دور اپنی ماں سے دور اور گھرے لو ماحول سے دور تو لیکن یہ ہے کہ میری والدہ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے والدہ صاحب کے ساتھ ساتھ کہ جنہوں نے ایک مطلب اپنے لختے جگر کو اتنے چھوٹے بچے کو آپ خود سوچ کے دیکھیں اگر آپ کو اپنے چھ سال کا بچہ کہیں دور بھیجنا پڑے تو بھلے سے باپ کے ساتھ ہو لیکن راضی ہونا بڑا مشکل ہے لیکن والدہ کی بھی خواہش تھی کہ میں پڑھوں اور مجھے خوشی ہے کہ میں شاید وہاں تک تو نہیں پہنچ سکا جہاں تک میرے والدہ نے سوچا ہوگا لیکن الحمدللہ ان کی جو خواہش تھی اس کا کسی حد تک اس کا احترام کر سکا اور کسی حد تک ان کو مطلب یہ احساس آج ہوا کہ اس وقت جو انہوں نے دل پہ پتھر رکھے تھے تو الحمدللہ وہ بارہ ور ثابت ہوئے بلکہ صحیح اچھا ابید یہ بتائیے کہ آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے مطلب بہت دوست آنا ہے یا پھر تھوڑا سا آپ رکھتے ہیں ڈسٹنس نہیں ڈسٹنس ایسا نہیں ہے کہ وہ مجھ سے کوئی بات نہ کر سکیں لیکن یہ ہے کہ دوست آنا ماحول بلکل ہم کہیں گے اور ہے بھی کیونکہ میں بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا ہوں بچوں کے ساتھ فٹبال کھیلتا ہوں وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں بچوں کے ساتھ کیرم کھیلتا ہوں آپ کی فیس بک سے لوڑو کھیلتا ہوں بچوں کے ساتھ پارک جاتے ہیں آپ ہاں ہاں پارک جاتے ہیں ہم لوگ ویکنڈ پہ بھی جاتے ہیں ساتھ میں اس کے علاوہ اور تو اور پٹھو بھی کھیلتے ہیں ہمارے پٹھو پتہ ہے ہاں وہ پٹھو جو پتھر رکھ دیتے ہیں ہاں آج کل وہ بھی شروع کیا ہوا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ میرے بچے جو ہیں وہ مجھے بڑے عجیب سے لفظ سے بلاتے ہیں کوئی بات ہوتی ہے بیٹھے ہوتی ہیں کہتے ہیں ابو یار ابو یار ابو یار ایسا نہ کریں تو ہمارا جو بچوں کے ساتھ میرا جو رشتہ ہے وہ الحمدللہ بہت ہی فرینک ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی غلطی نظر انداز کر دیتا ہوں نظر انداز نہیں کرتا میں ڈانٹتا بھی ہوں اور کبھی کبار جب مجھے لگتا ہے کہ نہیں یہاں ڈانٹ سے آگے کی بات ہے تو پھر میں میرے ہاتھ بھی چل جاتے ہیں اچھا اگرچہ کافی عرصے سے چھوڑ دیا ہے لیکن پھر بھی یہ ذہن میں رہتا ہے کہ اگر یہاں پر بات سے آگی ہاں تو پھر ضرور ضرور بالکل خاص کر بیٹے جو ہوتے ہیں تو وہ تھوڑے سے کر لیتے ہیں بیٹیاں تو مان جاتی ہیں لیکن مجھے یہ اس بات کا مطلب اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں الحمدللہ میرے بچے وہ میں تو یہ کہوں گا بہت فرما بردار بچے ہیں اور سن لیتے ہیں اب وہ ایک بچپنا ہوتا ہے وہ چلتا جاتا ہے بچے سمجھدار ہو جاتے ہیں آہا الحمدللہ اچھا میں یہ پوچھ رہی تھی اُبیت ایک بات اور میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کس بچے میں آپ دیکھتے ہیں اپنا آپ بلکل بچپن سے لے کے ابھی تک کا کہ نہیں ابھی یا فیوچر میں بھی ایسی ہو جائے گا میری طرح اور ابھی سے بھی ایسی ہی چل رہا ہے لیکن یہ کہنا بڑا مشکل ہے سامیہ مجھے اپنے ہر بچے میں ساری میں آپ کو انٹرپ کر رہی ہوں کہ ہر بچے میں آپ کو اپنی تھوڑی تھوڑی چیزیں دیکھتی ہیں آپ یہ کہنے والے ہیں نہیں تھوڑی تھوڑی نہیں مجھے پوری پوری ہاں پوری پوری چیزیں دیکھتی ہیں اچھا میرے بچے جو ہیں الحمدللہ ایمین بیٹیوں میں بھی مجھے اپنی جھلک سب میں نظر آتی ہے صحیح ماشاءاللہ بہت شارپ مائنڈڈ ہیں چیزیں سمجھ لیتے ہیں بہت جلدی آرگومنٹ بھی کرتے ہیں تو وہ ایک اس میں کچھ نہ کچھ لوجک ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس کو واضح کریں اور یہ میری ایک ایسی عادت ہے پتہ نہیں گندی ہوگی کہ جو میرے اندر بچپن سے ہے کہ میں یوں ہی کسی بات کو مان لینا وہ مجھے لوجک دینی پڑتی ہے تم مجھے کوئی بات کہوگی تو تمہیں بتانا پڑے گا کہ اوبیت یہ بات میں اس وجہ سے کہہ رہی اگر وہ لوجک مجھے کلک کر گئی تو ٹھیک ہے اگر نہیں کلک کی تو میں صاف کہہ دوں گا نہیں تم غلط کر رہی مجھے بہت سوچنا پڑے گا مجھے بڑی چلاکیاں چلنی پڑیں گے آپ کو بتانے سوچ سمجھ کے اوبیت سے بات کریں مجھے ریزننگ ہونی چاہیے ہماری گفتگوں میں کوئی بھی بات ہم کریں تو مجھے یہ بات اچھی بھی لگتی ہے لیکن جب اگر کوئی چیز آور ہو جائے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ ایریٹیٹنگ ہو جائے نہیں تو میں نے پوچھا یہ تھا کہ کون سب اچھا یہ بتائیے اب یہ والا کوئشن میں آپ سے کرتی ہوں کہ کون سا بچہ آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے ایک ہوتا ہے نا کہ نہیں یہ بچہ جو ہے یہاں پہ میں اس کو اس طرح سے سوچتا ہوں اس کو اس طرح سے سوچتا ہوں یا سب کے بارے میں آپ ایک جیسا سوچتے ہیں اصل میں کیا ہے کہ آپ کے اور سوری اس میں یہ بھی پلس کر لیں محبت کے حوالے سے بھی محبت تو الحمدلہ نہیں نہیں بلکل ظاہر ہے ہر ماں باب دنیا کا ہر ماں باب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے محبت میں کوئی کمی بیشی ہو ہوتا یوں ہے کہ جسے آپ کے آپ کے ہاتھ کی پانچ انگلیاں ہیں کہ سلام دلہ میرے بچے بھی پانچ ہیں ما شاء اللہ تو اب آپ اگر یہ کہیں کہ یہ جو انگوٹھا ہے اس کو بیچ والی انگلی کی جگہ رکھ دو بیچ والی انگلی کو چھوٹی انگلی کی جگہ رکھ دو چھوٹی کو اشادت یہ بیوقوفی ہے نہیں تو مگر آپ پانچ انگلیاں وہ دیکھیں تو وہ بھی تو برابر نہیں ہے ہاں تو میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہر بچے کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے اور آپ کو اس کو ایڈمائر کرنا ہوتا ہے اور کرنا چاہیے تو مجھے اپنے بچوں میں الگ الگ چیزیں نظر آتی ہیں اور وہ ساری چیزیں ضروری ہیں تو ایک ممکن ہے کہ ایک جو ہے وہ مطلب جیسے ایک بچہ وہ شاید بڑا ہو کر کے فرض کریں کہ وہ کوئی عالم منتا ہے دین کا تو یہ اس کے خصوصیت ہے دوسرا بچہ ہے وہ بڑے ہو کر کے جی مجھے ڈاکٹر بننا ہے مثال کے طور پر تیسرا بچہ ہے وہ کہتا ہے جی مطلب کوئی اور فیلڈ ہوتا ہے اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ جو ہے یہ چونکہ نالائک تھا اس لیے یہ ڈاکٹر بن گیا یہ نالائک تھا اس لیے انجینئر بن گیا یہ نالائک تھا اس لیے یہ عالم بن گیا یہ نالائک نہیں ایسا نہیں اس بچے کے اندر وہی خوبی تھی اور ہمارا فرض ہے بحیسیت پیلنٹ کہ ہم اسی خوبی کو نکھا رہے ہیں تو مجھے اپنے بچے اپنے اپنی جگہ پر الحمدللہ میں ان سے بڑا مطمئن ہوں اور وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا ہی لکھو گا جتنے بھی فادر سن رہے ہیں تو ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے جو بن چکے ہیں جو بننے والے ہیں جو بننے والے ہیں ان سے تو میں کہوں گا کہ فادر بننا ہے تو پہلے شادی کریں نہیں اگر شادی ہو گئی ہو تو ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ ایک صاحب مسجد میں رو 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 کے دعائیں کرتے تھے یا اللہ مجھے نیک اولاد دیں نیک اولاد دیں تو آخر آسمان سے فرشتہ ہی آیا چھ سال کے بعد کہ بھائی تو پہلے شادی تو کر تو ایسے جو لوگ ہیں جو فادر بننا چاہتے ہیں تو وہ شادی کریں اور شادی کے لیے آپ ایک بہتر شریک حیات کا انتخاب کریں کیونکہ آپ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو انتخاب ہے وہ برا ہو اور آپ اس سے کسی اچھے ریزلٹ کی توقع کریں تو بچوں کی ماں جو ہے وہ آپ کو منتخاب کرنی ہے کیونکہ وہی ماں پھر ان کی تربیت کرے گی اور جو ہیں ابو جی جو مطلب جن کے بچے چھوٹے ہیں جیسے ابھی میرے ہیں یا تمہارے ہیں یا اور ہمارے ساتھیوں دوستوں کے تو ان سے میں یہی کہوں گا کہ بچوں کو ان کا جو بچپنا ہے وہ جینے دیں اور ان کو اس حد تک لیبرٹی ضرور دیں کہ جس سے ان کی تعلیم متاثر نہ ہو اور سب سے بڑھ کر ان کے اخلاق متاثر نہ ہو تو یہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ ان کا اخلاق وہ کہیں سے ڈی ٹریک نہ ہو اور وہ تعلیم سے دور نہ ہو جائیں بس یہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں اس کے بعد ان کو ان کی لیبرٹی لینے دیں ان کو کھیلنے کا بھی ٹائم دیں کسی وقت جو گپ شپ کا ماحول ہوتا ہے وہ بھی رکھیں ان کے ساتھ کھیلیں بھی سختی بھی کریں ملتب ہاں جہاں جہاں جو چیز کی ضرورت ہو وہ کریں بچے عام طور پر جو چیز سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اس میں ایکسس کسی چیز میں نہیں ہونی چاہیے لیکن زیادہ تر پیار جو ہے وہ بچوں کے لیے زیادہ کار آمد ہوتا ہے صحیح کبھی ہی کبھار وہ چل جاتا ہے ڈنڈا بھی وہ ضروری ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ نائنٹی پرسنٹ آپ جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول دوستانہ میں شعال ہے سب سے اچھے پیرنٹس ہی ماں باب دوست ہوتے ہیں ہونا چاہیے باپ سے تھوڑا سا ہوتا ہے فطری طور پر نیچرل سا دسٹنس ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی وہ دسٹنس ایسا نہ ہو کہ جو دیوار بن جائے یعنی ایک فاصلہ اتنا ضرور ہر الٹی سی دی یا ہر بات وہ نہ آپ تک آئے لیکن اچھا دوسری بات یہ نا کہ یہ اس لئے بھی ضروری ہے جیسے اب تم ایک ماں کی حیثیت سے شاید کسی بات بچے ہوگا اچھا ٹھیک ہے نہیں مانتا بھی اببا کو بتاتی ہوں لیکن کتنی باتیں جو تم نے اببا کو بتائی ہوں گی ان کے نہیں بتاتی ماں دراتی ہیں بتاتی نہیں ہیں ایسا کون سی ماں اپنے بچے کو پٹتا ہوا دیکھیں تو وہ جو ایک حیبت جو ہے نا وہ ضروری ہوتی ہے گھر میں اور وہ باقی رہنی چاہیے صحیح بہت خوبصورت بیوٹیفل میسیج کیا انداز اچھا انداز میں سمجھا کہ مجھے خوبصورت کہنے لگی ہو کہ بہت خوبصورت آپ تو ما شاء اللہ ہیں لیکن اس میں کہنے کہ ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں چلی جی تینکی سو مچ عبید آپ نے اتنی اچھی باتیں اور فادرز ڈے کے حوالے سے ہمارے ساتھ شیئر کی ہماری لسنرس کو امیدے کے پسند آئی ہوں کہ بہت مجھے تو بڑی اچھی لگیں تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آئے سٹوڈیو میں نقیمتی وقت ہمیں دیا آپ نے بلائیا آپ نے یاد کیا ہم حاضر ہو گئے اور جہاں تک سامین کی بات ہے تو ہم تقریباً چالیس پیتہالیس منٹ کے بعد پھر آ جائیں گے ان کو کھیلوں کی خبریں سنانے ہی یہ تو ہے آپ کا ساتھ تو رہے گا ہمیشہ چلیں جی بہت شکریہ لسنرس یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام فادرز ڈے کے حوالے سے آئے ہوپ کہ آپ لوگ نے جوئے کیا ہوگا اس میں کافی سارے میسیجز رہ گئے کالز رہ گئی نیکسٹ ڈیئر اب کیا ہو سکتا ہے تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور اسی طرح سے